بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرا انجنئنگ سلون انجنئر فیض علم بسرا گائز ہم ایکسرسائز کر رہے تھے 5.1 آج ہم اس کا کوئیچن نمبر 5 شروع کریں گے تو ہی چلتے ہیں یہ مارے پاس ہے کوئیچن نمبر 5 فیکٹرائز اس کو فیکٹرائز کرنا ہے ہم نے آج اس میں تھوڑا مختلف میتھوڈ استعمال ہوگا تو یہ مارے پاس ہے کوئیچن نمبر 5 پارٹ 1 اس کا پہلا پارٹ ہے x²-y²-6y-9 سلوشل لکھیں گے اس کو ایز ایٹز لکھ لیا x²-y²-6y-9 تو اس پہ تھوڑا سا گوھر کریں گے پہلے کہ اس کو کیسے سیٹنگ کرنی ہے یہ x² ہے یہ لیدہ ہے اور یہ جہاں سے y²-6y-9 یہ ایک ترتیب سے چیز پولینیومل بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اکٹھا کر لیں اور اس کو لیدہ کر لیں تو جہاں پہ ہم نے لکھا equal sign یہ x² اس کو اپنے لیدہ لکھ لیا اور یہ اس کو کٹھا کر لیا اور یہ مائنس شروع کے شروع میں ہے اس لئے ہم نے مائنس جوا کامل لے دی مائنس کو کامل لیا تو جہاں پہ یہ پازٹک ہو گیا y² جہاں جہاں سائن چینج ہو جائے سارے مائنس جوا پلاس ہو جائے گا اس کے اندر سارے سائن چینج ہو جائے مائنس والا پلاس ہو جائے گا اور پلاس والا مائنس ہو جائے یہ جہاں سے یہ پلاس ہو گیا یہ مائنس بار آ گیا تو یہ پلاس y² آ گیا اور یہاں سے مائنس بار نکل گیا تو یہ پلاس 6y آ گیا اور یہ بھی پاوسٹیف ہو گیا اور یہ پلاس 9 تو اس طریقے سے ہمارے پاس آ گیا y² پلاس 6y پلاس 9 یہ ایک term بن گی اور یہ another term بن گی next لکھیں گے equal sign اب یہ جو x یہ x² یہ ہمارے پاس x² ہے یہاں پہ لیکھتی ہے ہم نے x² ریگٹ کے اندر minus اس کو ہم نے جو پہلے ہم نے method use کیا تھا اسی طریقے سے اس کو use کریں اس کو solve کریں گے اس کا طریقہ کارج یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہ 9 ہے یہ 9 ہے اس کے ساتھ یہاں پہ 1 ہے اس کو ہم نے multiply کیا اپس میں تو یہ آ گیا 1 into 9 1 into 9 is equal to 9 تو اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجے گا 1 into 9 is equal to 9 9 ones are 9 آگا اب ہم نے 9 کو چھوٹے فیکٹر میں توڑنا ہے تو ہم نے اس کے 9 کے فیکٹر بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کس طریقے سے بنانے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں یہ مارے پاس دو فیکٹر ہوں گے جو اس پہ divide ہو جاتے ہیں 3 3 0 9 3 3 0 9 یہ بھی multiply کریں گے تب ہی یہ پلاس 9 بنتا ہے minus 3 into 3 یہ دونوں minus ہوں تب ہی یہ پلاس 9 بنتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے یہ positive ہوں گے یا negative ہوں گے یہاں سے ہمارے پاس یہ sign جو ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں جو ہیں دونوں کا multiply اگر کریں گے تو یہ positive ہونا چاہیے دونوں کو multiply کریں تو positive اس کا مطلب ہے اس کو multiply کریں تو بھی positive ہے اس کو multiply کریں گے تو بھی positive اس کا مطلب ہے کہ دونوں positive بھی ہو سکتے ہیں negative بھی ہو سکتے ہیں اور next اس کے بعد یہ step آتا ہے کہ یہ والا یہ sign دیکھنا ہے یہ sign بتاتا ہے کہ دونوں جو ہے positive ہوں گے یہ دیکھیں plus 3 plus 3 دونوں کو add کریں گے تو یہ plus 6 ہو جائے اور اگر دونوں minus ہوں گے minus 3 اور minus 3 تو یہ answer آ جائے گا minus 6 یعنی دونوں کو add کریں گے minus والے ہوں گے تو minus 6 آ جائے گے plus والے ہوں گے تو plus 6 آ جائے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا لینا ہے دونوں positive ہوں گے جہاں سے یہ ہے کہ دونوں positive بھی ہو سکتے ہیں negative بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں positive سے multiply کریں گے تب ہی نائن آتا ہے positive کا اور دونوں negative ہوں گے تو فیصلہ اس پہ ہوگا کہ دونوں positive ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو select کریں گے positive والے کو یہ والے کو plus 3 plus 3 تو اس لیے ہم نے جہاں میں لکھا minus bracket شروع یہ y square آ گیا اسی طریقے سے plus 3 y یہ ہم نے لکھ رہی ہے plus 3 y یہ y square اسی طریقے سے آ گیا یہ plus 3 لکھا ساتھ میں یہ y آ گیا اور یہ plus 3 اگلا والا یہ بھی آ گیا اور یہ ساتھ میں plus 3 تو اس طریقے سے ہم نے اس کے factor بنا لیے اس کے بعد آ جائے گا equal sign اس کو لکھا یہ x square اسی طریقے سے لکھ لیا minus یہ bracket کے اندر آپ دیکھیں یہ دو پیر بن گیا یہ اس کے ساتھ پیر بن گیا یہ اس کے ساتھ پیر بن گیا تو ان میں سے ہم نے کامل لینے کی کوشش کرنی ہے جہاں بھی گوھر کریں گے یہ y square ہے یہ y ہے 3 y ہے اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی سب سے چھوٹا y ہے تو y کو کامل لے لیں گے یہ چھوٹی bracket ڈالیں گے جہاں سے y square تھا 1 y باہر نکل گیا تو اندر 1 y بچ گیا یہ plus آ گیا یہ جہاں سے y باہر نکل گیا تو پیچھے صرف 3 بچ گیا تو یہ آ گیا y plus 3 next آ جائے گا plus اب یہاں پہ دیکھیں یہ 3 y ہے یہ 9 ہے 9 جو ہے 3 3s 9 ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی 9 ہے اس کا بتر لے جائے کہ 3 ہم کامل لے سکتے ہیں 3 کامل لے لیا بریکٹ ڈالیں یہاں سے 3 باہر نکل گیا تو اندر یہ y پچھے کے ہیں plus 3 3,009 اس کو divide کر کے لے لیا یہ چھوٹی بریکٹ ڈالیں اور یہ بڑے میٹل بریکٹ تو اب ہمارے پاس آ گیا y into y plus 3 plus 3 into y plus 3 اب یہاں پہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ اس پہ غور کریں کہ جب بھی ہم اس طریقے سے کامل لیتے ہیں تو یہ بریکٹ کے اندر سیم بریکٹ کے اندر سیم element ہونے چاہیے ہیں یعنی ہمیشہ اس پہ غور رکھیں کہ جب بھی ہم اس طریقے سے کامل لیتے ہیں جس سارے questions میں تو بریکٹ کے اندر جو element آئے ہیں وہ دونوں اس میں بھی اور اس میں دونوں termز میں سیم ہونے چاہیے ہیں y plus 3 y plus 3 جہاں پہ کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن اندر جب بریکٹ کے اندر دونوں میں سیم termز ہونے چاہیے ہیں نسٹ آگیا equal sign یہ آگیا اسی طریقے سے x کا square minus اب جہاں پہ دیکھیں یہ دو termز ہیں ان کا pair بن گیا جیسے جہاں پہلے pair بنائے تھے اب ان کا pair بن گیا ان میں سے کوئی کامل لیں گے ان میں سے کامل لیں گے دیکھیں y plus 3 اس کے اندر y plus 3 common area bracket آگے اب جہاں سے y plus 3 چلا گیا تو یہ باقی y بچک ہے یہ چھوٹی bracket ڈالے اور جہاں سے y plus 3 بہار نکل لکیا تو یہ plus 3 بچک ہے bracket close کریں چھوٹی بھی اور بڑے بھی نیسٹ آگیا equal sign یہ x کا square آگیا اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے اس کو کچھ نہیں کیا minus اب یہاں پہ گوھر کریں کہ یہ x plus y into یہ ہمارے پاس ہے اب یہاں پہ گوھر کریں کہ یہ ہمارے پاس y plus 3 ہے into y plus 3 یعنی یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ y plus 3 کا square بن گیا minus یہاں پہ یہ minus آگی y plus 3 square یہ square بن گیا اب یہاں تک کرنے کے بعد اس پہ گوھر کریں کہ یہ دیکھیں ہم نے اسی طرح بھی کر لیا جو پہلے question میں تھا کہ یہ پہلے کا square ہے minus یہ دوسرے کا square اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس a square minus b square کا formula لگے گا جو ہم نے پہلے use کیا تھا a square minus b square is equal to ایک بار plus لکھیں گے ایک بار minus لکھیں گے a plus b a صرف variable بدل سکتے ہیں باقی کوئی چیز ہے اس لیے یہی ہم جہاں پہ ایک بار a فرض کر لیں بھی بریکٹ ڈالیں equal sign یہ بڑی بار بریکٹ آجائے کیونکہ یہ چھوٹی بھی چال رہی ہے اس لیے بڑی ساتھ میں لکھیں گے ایک بار اس کو لکھا x ایک بار plus لکھ لیا یہ آگیا y plus 3 چونکہ ایک فیکٹر جہاں تک ہوتی ہے اس لیے چھوٹی بریکٹ ساتھ میں لکھنا ضرور ہے اگر اکیلا ہوگا بریکٹ ڈالنے کی ضرور نہیں یہ چونکہ دو ہے اور ساتھ میں y بھی سائن چال رہے سائن چال رہے اسے بریکٹ ڈالنا ضرور یہ تاکہ یہ لیدہ لیدہ رہے next آگیا بڑی بریکٹ ڈالی پھر آگیا ایک بار ہم نے بریکٹ رکھا ایک بار اس کو منس لکھ لیں گے پہلے کو لکھا x minus y plus 3 بریکٹ آگیا بریکٹ کلوز کی next لکھ لیا equal sign اب ہم اس کی بریکٹ کو چھوٹی ختم کر دیں گے یہاں سے بڑی باری ختم ہو جائے گی اور چھوٹی رہ جائے گی یہ ترتیب سے ہم اس کو کرتے ہیں اگر اندر چھوٹی بریکٹ استعمال ہو رہی ہے بریکٹ جائے x plus y plus سے multiply کر دیا یہ بریکٹ کھل گئی تو یہ آجائے گا plus سے multiply کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھا sign وہ ہی رہ جائے گا x plus y plus 3 into یہاں پہ دیکھیں minus باہر ہے اس میں sign change ہو جائے یہ لکھا x minus سے multiply کیا تو یہ minus ہو گیا x x minus y minus 3 اس طریقے سے ہمارا یہ answer آگئے x plus y plus 3 into x minus y minus 3 مزید ہمیں اس کو simplify نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا answer آگئے جہاں ہمیں آنسر لکھیں اور یہ لائن لگا دیں امید ہا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ